پاکستان کی نئی امریکی انتظامیہ کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امریکہ کو سی پیک میں آنا چاہیے اور سرمایہ کاری کرنے چاہیے امریکہ کو چین کے ساتھ پاکستان کی قربت کو معاشی اور سیاسی حریف کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے تفصیلات کے مطابق الجزیرہ ٹی وی چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ تعلقات میں اضافے کے لیے پور امید ہے کیونکہ ہماری سوچ اور اہداف نومنتخب امریکی انتظامیہ کی ترجیحات کے مطابق ہیں اسی لیے نومنتخب امریکی قیادت سے قریبی روابط استوار کرنے کے خواہاں ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نومنتخب امریکی انتظامیہ کو افغانستان میں جاری عمل آگے لے کر جانا چاہیے افغانستان میں جو موقع میں اثر آیا ہے اسے محفوظ بنانا چاہیے کیونکہ طویل عرصے کے بعد ہم درست سیمت میں آگے بڑھ رہے ہیں افغان عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تمام توانائیاں صرف کرنا ہوں گی اغاز سے اب تک جو کچھ حاصل ہو چکا ہے اسے محفوظ بنانا اور اس مقام سے آگے بڑھنا چاہیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں تشدد کے واقعات پر ہمیں تشویش ہے افغانستان میں امن کے لیے پاکستان نے سر توڑ کوششیں کی ہیں افغان امن عمل کے لیے سازگار ماحول کی تشکیل میں بہت کٹھن مراحل تیہ کیے افغانستان میں تشدد پر ہمیں تشویش ہے جبکہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان امریکہ اور چین کے دمیان مساہلت کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے تبدیلی کی اس فضاء میں پاکستان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان نے ایسا کردار 1972 میں بھی ادا کیا تھا تبکہ پاکستان نے امریکہ کو بھی سی پیک میں شمولیت کی دعوت دی اور کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ معاشی جنگ نہ کرے بلکہ خطے کو اوپر اٹھانے کے لیے مل کر کام کیا چائے موسیقی